حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ فلان فلان بستی کو الٹ دو تلپٹ کر دو کہ جیسے صدوم حضرت نوح علیہ السلام کی بستی کو الٹا تھا اسی طرح اس بستی کو بھی الٹ دو نیز تو نابود کر دو رون دو اس کو زمین کے اندر اوہ اللہ عز و جلیلہ جبریل علیہ السلام انک لب مدینہ تا قضا و قضابیہ الٹ دو اس بستی کو جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کالا فکالا یارب انہ فیہا عبدک فلان لم یعسک تر فتائن یارب اس میں تو تیرا فلان بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی یارب اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے نیکی کا صرف اور صرف جائزہ لیں اور اندازہ اور مایار چیک کریں کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی کسی شرم میں بسر نہیں کی اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اکلبہ علیہ والیہم الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر کیونکہ کبھی میرے غیرت میرے تقدس میرے مایار میرے رویے میرے جلال کی وجہ سے کبھی اس کے غیرت کبھی اس کے خون نے عبال پیدا نہیں کیا میرے رتبے اور میرے اہمیت کی وجہ سے کبھی اس کے اس کو جوش نہیں آیا کبھی اس نے ولولہ آرائی نہیں کی کبھی یہ اٹھا نہیں معاشرے میں اگر میرے احکام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں معاشرے میں اگر میرے احکام میری شریعت کو پیرے تلے روندہ جا رہا ہو اور اس کے باوجود یہ لگا رہے کہ تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو صرف اور صرف اللہ کا نام لینے کلمہ پڑھنے یا اللہ کی توحید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کا اولین ایمان کا اولین تقاضہ یہ ہے کہ آپ نے شریعت کے نفاظ جو معاشرے میں اگر اللہ کے احکام کو روندہ جا رہا ہے تو آپ کا یہ بہتر سے بہتر حقوق سب سے پہلے اولین درجائی ہے کہ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے یہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اگر معاشرے میں ذرا بھی غلطی ہے تو آپ کم سے کم یہ ایمان کا اولین تقاضہ ہے کہ اگر اللہ کی شریعت کو آپ کے سامنے نیست و نابود کیا جا رہا ہو تو تب یہ آپ کا اولین تقاضہ بنتا ہے کہ آپ اسے روکو اگر اللہ نے اتنی طاقت دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے روک سکو تو آپ روکو اگر نہیں تو کم سے کم زبان استعمال کرو اگر زبان کی بھی اہمیت نہیں چلتی آپ کی تو کم سے کم اپنے قلب و جگر میں اس چیز کو غلط کہو تاکہ کم سے کم اللہ کے آگے آپ گنہگار